کراچی میں سابق وزیر آدم عمران خان نے بڑی طبق انٹریم ماری ہے آج خان صاحب نے وکلاؤں سے کتاب کیا انہوں نے کہا کہ جی اس حقیقی آزادی میں شریک ہوں اور ہمارا ساتھ دیں اس وقت میں سٹی کوٹ کے باہر موجود ہوں اور یقین مانے آج کراچی میں سابق وزیر آدم عمران خان نے بڑی دبنگ انٹریم ماری ہے اور تمام وکلہ ان کے اردگرد جمع ہو گئے جب بھی خان صاحب کسی بھی پروگرام میں جاتے ہیں تو یا تو وہ وکلہ ہو یا وہ عام آدمی ہو یا وہ کوئی بھی ہو کوشش ان کی ہوتی ہے بس خان صاحب کی چمی لے لیں تو آج وکلہ برادری کو چمی لینے کا موقع نہیں ملا کیونکہ آج سٹی کوٹ میں بڑی سکت سیکیورٹی تھی اور ویسے عمومن طور پر کم سیکیورٹی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آتے سائلین آتے ہیں کیس سنتے ہیں چلے جاتے ہیں مگر جب بھی کسی سیاستدان کی انٹری ہوتی ہے تو سیکیورٹی بڑی سکت ہو جاتی ہے تو آج وکلہ بڑی امید سے آئے تھے بڑی خواہش سے آئے تھے کہ آج کراچی میں بھی خان صاحب پہنچیں گے بڑی بڑے کم آتے ہیں کراچی میں تو کراچی کے وکلہ نے کہا آج تو چمی لے گئی رہیں گے لیکن بدقسمتی سے یہ وہ موقع ان کو نہ مل سکا لیکن برحال آج بڑی دبنگ انہوں نے انٹری کی اور آج ان کے آنے کا جو مین مقصد تھا پہلے میں خان صاحب کی بات بادنے کرتا ہوں لیکن دو بڑی خبریں جو عمومن طور پر ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پر دیتے ہیں دو بڑی خبریں یہ ہیں کہ شرجیل عمومن کی ای سی ایل میں سے نکالنے کی جو درخواست تھی وہ منظور ہو چکی ہے کیونکہ ان کے وکیل نے موقع اکتیار کیا تھا کہ جی وہ وزیر ٹراسپورٹ ہے ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے بیرونو ممالک میں اسی لیے ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے جسٹس کریم خان آگا اور جسٹس ذلفکار سولنگی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان کا نام ای سی ایل سے خارج کر دیا گیا اب وہ چاہے تو باہر ملک آنا جانا ان کا لگا رہے سکتا ہے جبکہ دوسری بڑی خبر یہ ہے جس پر فیصلہ آیا ہے انتظار مڈرگیس کا فیصلہ تھا جس میں چھ ملزمان ای سی ایل سی کے اہلکار تھے جنہوں نے چھ نہیں بلکہ آٹھ ملزمان تھے جنہوں نے انتظار کو قتل کیا تھا اور اس کے بعد ان کے والد کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا اور ان کو انصداد دہشتگردی کی عدالت نے سزائیں سنائی تھی سزائیں کیا تھی چھ ملزمان کو عمر گیت کی سزا تھی دو ملزمان جس میں بلال اور دانیل ان دونوں ملزمان کو جو سزائیں موت سنائی تھی سنائی کوٹ نے دونوں ملزمان جو سزائیں موت جن کو سنائی تھی ان کی سزا عمر گیت میں تبدیل کر دیئے اور انصداد دہشتگردی کا جو مقدمہ یعنی جو دفاعت تھی وہ ختم کر دیئے کہ چھے ملزمان جن کی عمر کی جو سزا تھی وہ مطلب ان کی کل ادم قرار دی دی ان کی سزا کو اور ان کو باعزت بری کر دیا ہے تو یہ ایک بڑی خبر تھی دوسری شرجی لینام مہمن کی تھی تیسری خان صاحب کی تھی خان صاحب آج سٹی کورٹ پہنچے اور سٹی کورٹ میں جو ہے وہ وکلا سے خطاب کیا بڑی اتعداد میں وکلا پہنچے ہوئے تھے ہال پورا کچھا کچھ برا ہوا تھا باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے اندر بھی تھے سیکیورٹی بھی بڑی ٹینٹ تھی اور انہوں نے آج بڑا لمبا چوڑا خطاب نہیں کیا تقریبا صرف دو منٹ کا خطاب کیا انہوں نے کہا کہ جی وہی بات جو اکثر ہر جلسوں میں ہمیں سننے کو ملتی ہے انہوں نے کہا کہ جی جو بڑے ڈاکو ہیں وہ جیل میں نہیں جاتے اور جو چھوٹے ڈاکو ہیں ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو اصل بڑے ڈاکووں کو پکڑنا مین مقصد ہے تاکہ پاکستان کے مستقبل کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل بہتر نہیں ہے اگر اس کو بہتر بنانا ہے تو بڑے بڑے کام کرنے کی بڑی اشت ضرورت ہے اور اس کے لیے انہوں نے جو حقیقی آزادی کا جو وہ اکثر اپنے جلسوں میں کہتے ہیں جی حقیقی آزادی بڑا ضروری ہے تو وہ انہوں نے کہا جی وقلہ کی جو تنظیمیں یہ بڑا موثر اقدامات اٹھا سکتی ہیں یہ جو وقلہوں کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں چاہے وہ خان صاحب ہوں یا چاہے وہ کوئی بھی سیاستدان ہوں وہ اللہ کے بعد ان کو جو بخشش کا ذریعہ ملتا ہے وہ سمجھنے وکیل ہوتا ہے اب وہ چاہے وہ مضبط پہلووں کی طرف چلے جائیں یا پھر منفی پہلووں کی طرف چلے جائیں برحال وکیل ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے اس ملک کی جو بہتری ہے اس کے لیے تو آج خان صاحب نے وقلہوں سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ جی اس حقیقی آزادی میں جو ہے وہ شریک ہوں اور ہمارا ساتھ دے تو برحال آج جو خان صاحب کی جو جو پوری ان کا جو خطاب تھا وہ صرف دو منٹ کا تھا وہاں سے خطاب کر کے وہ سیدھے اب نکلیں گے مین جو الیکشن کیمپین ہے اس کے حوالے سے بڑی میٹنگیں کریں گے اور میٹنگیں کرنے کے بعد پھر وہ بل آخر شاہ فیصل میں جو بڑا جلسہ ہوگا وہاں جا کر خطاب کریں گے